اسی کے علاوہ ایک اور ہمارے بہت معروف سوشل میڈیا پہ لکھنے والے ویسی بابا کے نام سے ان کا نام تو کچھ اور ہے وہ لکھتے ہیں ایک سو ستر ڈرون تیس کروز ایک سو بیس بلاسٹک میزائل ایران نے فائر کیے ننانوے فیصد اسرائیل نے برطانی اور امریکت کی مدلت سے انٹرسپیٹ کر کے روک لیے ایک اسرائیلی ائر بیس کو میزائل سے جزوی نقصان پہنچا اسرائیل میں ایک بددو عرب ٹاؤن کی لڑکی شدید زخمی ہوئی آگے انہوں نے لکھا کہ ایک اور میں لکھتے ہیں یہ ایرانی آیت اللہ اپنے لوگوں کے دل گرمانے میں کامیاب رہے ہیں اب باقی لڑائی پراکسیس کے ساتھ جاری رہے گی یہ والا آئٹم ہو گیا اکتوبر کے حماس حملوں کے بعد سوائے انسانی جانوں کے نقصان کے علاوہ کیا حاصل ہوا یوکرین کی جنگ سے دنیا کی توجہ ہٹ گئی ہمارے دیکھنے سوچنے کے انداز میں شدید والا ایرر ہے بے تیغ لڑتے مومن ممول شہباس کی مثالیں ہر بار ہمارے عقاب بعد مخالف تن دیتی ہے لگتا لڑائی اپنے عقل کے ساتھ چھڑنے کی فوری ضرورت یہ ذرا تنز و مزاہ میں بھی لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں ڈاکٹر نظیر بسپس صاحب ہمارے بہت دوست عزیز ہیں میرے بہت مہربان ہیں کراچی نورشتی میں پروفیسر ہے انہوں نے اس پہ پوچھ لکھی اور مسلکا آپ سننی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے میں نے اس لئے کہا کہ اس تناظر میں یعنی کچھ تو محض مسلکی بنیاد پہ نفرتیں اپنی اپنی تعاصبات پہ ظاہر کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنے پیمانے اور میار اور اصول کی بنیاد پہ تو جنوں لوں کا کوئی اصول انہوں نے اپنا لیا ہے مذہبی تعاصب اور مسلکی دشمنی نفرت کے علاوہ چاہے وہ میار میں نے کہا مذہب ہو چاہے وہ میار عقل ہو چاہے وہ میار انہوں نے سائنسیت کو بنا لیا سائنسیزم کو بنا لیا وہ پھر کیا کرتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کرنے والے شیعہ ہے سننی ہے یہودی ہے اسائی ہے ایتھی اس کے وہ اپنے اصول کو تاجر پر رکھتے تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ نظریاتی ریاستوں کے لیے کسی دشمن کا ہونا اتنا ہی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر واقعی میں کوئی دشمن نہ ہو تو فرضی دشمن پیدا کیے جاتے ہیں یہاں تو دو نظریاتی ریاستیں ہیں جو ایک دوسرے کے نظریاتی محل میں پڑھنے والی دراروں کو پر کرنے کا سامان فراہم کرتی رہتی ہے تو یہ ان کا اس پر تفسرہ ہے ایک پیج ہے بیوٹیفل کوہارٹ کے انوان سے اس نام سے اس میں لکھا ہے کہ ایران کا اسرائیل پر حملہ کرنا میڈیا پر یہ خبر جھوٹ اور فراہم کی سوا کچھ نہیں اب یہ اس انداز سے لگ رہے اب جب غزہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اب کیوں ایران حملہ کرتا ہے پہلے کیوں نہیں کیا بلکہ ایران تو غزہ جانے کے لیے مجاہدین کے راستے بند کیے ہیں اس کے پسپردہ حقائق کچھ اور ہیں اسرائیل و امریکہ نے جن علاقوں میں آپریشن کرنا تھا وہ مکمل کر لیا اب وہاں سے اسرائیل نکل چکے ہیں اب ایران سے شیر بنانے کے لیے فرات کر دکھایا کہ گویا اسرائیل کو ایران نے بھگا دیا یہی وجہ ہے کہ پہلے غزہ فلسطین کو امداد پہنچانے کے سارے راستے بند تھے اور اب تقریباً تیسرا دن ہے کہ چار راستے کھل گئے ہیں کیونکہ اسرائیل آپریشن مکمل کرنے کے بات نکل چکا ہے اسرائیل و ایران پس ایک پردہ ایک ہے ان کے آپس میں اختلافات نہیں ہے لکھنے کا مقصد صرف اتنا ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی ٹھیک ہے ہمارے ہاں اس پہ جو نکتہ نظر ایک ہے کہ بھئی اسرائیل اور ایران اور امریکہ اور ایران کا جو آپس سے مسئلہ ہے کوئی حقیقی دشمنی نہیں یعنی ایک تو اس کو بلکل مسئلہ کی تعاصل کی انگل لگا کے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ چونکہ شیعت خود یہودیت کی پیداوار ہے اتنے سوا کی اس پر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ذہن سبتی ایک ہے اور یہ بس ایک ہلکی پھلکی موسیقی بجا کے رکھتے ہیں ورنہ کبھی ذک ایران کو تباہ کر دیا ہوتا ہے یہ ایک پورے اس پہ ہے دوسرا جو ہے جن کو ہم مسئلہ کی تعاصل نہیں کہتے ہیں وہ بھی کچھ درائل کی بنیاد میں بات کر بھی دیتے ہیں یعنی ان کو یہ خیال ہے کہ بھئی ٹھیک ہے امریکہ جو ہے ایران جو ہے وہ اس قدر دور جا کر امریکہ کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن اپنے اڑوس پڑوس میں تو پہنچا سکتا ہے یعنی عراق میں کتنا سال امریکہ رہا افغانستان میں رہا تو دونوں جگہوں پر اس وقت ایران نے ان کو کوئی نقصان پہنچانے کا کام نہیں کیا تو اس طرح کے لوگ درائل دیتے ہیں تو انہوں نے اس کو بالکل یہ دیکھ لیا کہ ان کے اندر کوئی دشمنی ایسا نہیں ہے دشمنی ہے اور انقلاب کے بعد جب ایزر علماء اس پہ قابض ہوگا ایران پہ مذہب کے نام پر ان کی حکمت قائم کر لی انہوں نے بات میں تو اس کے بعد سے امام خمینی کا امام خاملائی کا اور جو ان کے حامی جتنے علماء اور فقہاء اور محدثین مفسرین عام لوگ جو ان کی حامی ہے وہ سب اس کارٹ کو بالکل یعنی وہ سنجیدہ ہے اسرائیل دشمنی میں وہ سنجیدہ ہے امریکہ سے ان کے جو ٹکراؤ ہے تو اس میں ایران نے اپنا بہت نقصان کی بہت مالار ملک بنتا ابھی جتنی ترقی ایران میں ہے بہت زیادہ اس کی ترقی ہوتی سب کچھ ہوتا اور خود ایران کے اندر جب ہم نے کئی عام لوگوں سے بات کی تو ان میں سے بہت سے لوگ اس پر شکوا کنا تھے کہ ایران خامخہ جو ہے پراکسی وار میں کئی یمن نے گوسا ہوئے کئی شام میں ہے کئی ادھر گوسا ہوئے جس کو جیسا ہم یہاں پر بیرازگار ہو رہے ہیں ہمیں کاروباری نقصان ہیں ہمارے پیسہ بہت گئے اس طرح بہت سے لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے مطلب اس کو ایران کو مل کے آ رہے ہیں مطلب اگر حقیقی کوئی ان میں نفرت دشمنی نہیں ہے تو اس دو نمبری دشمنی سے کیا ان کو حاصل ہو رہا ہے باقی یہ کہ ایران پر حملہ کیوں نہیں ہو رہا ہے تو ذہا سبت اس کے اپنی وجوہات ہیں دفاعی اقوامی ہر لحاظ سے اور پھر ایران کو اتنا گرا ہوا یا بہت کمزور ملک تو ہے نہیں کہ جس کو اب یہ کہے کہ بس غریب کی جورو سب کی بابی والا یہاں پر سسٹم آجے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ میرا خیر سے کچھ مبالغ آرائی ہے جس سے ہمیں اشتناب کرنے کی ضرورت ہے عاصف محمود صاحب نے لکھا ہے کہ سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں ایک گروہ کے نزدیک ایرانی حملہ جرت و بہادریو کا ایک غیر معمول اقدام ہے اور دوسرے کے نزدیک اس حملے کی سرے سے کوئی اہمیت نہیں اور یہ ملی بغت کا نتیجہ ہے یہ صحبندی دلیل کی بنیاد پر نہیں فرقواریت کی بنیاد پر ہے ہمارا رویہ ہی ہمارا علمیہ ہے ہم ہر معاملے کو عصبیت اور دھڑے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں جب ہم نے تذویراتی امور کے تذیعے بھی فرقوارا نہ عصبیت کے روشن میں کرنے ہو تو یہاں خاموشی سب سے بہترین راستہ ہے بلکل ٹھیک ہمیں بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو اس کی حامی ہے وہ بھی محس فرقے کی بنیاد پر اور جو اس کی اندادن مخالفت کرنے والے وہ بھی محس فرقوارا عصبیت کی بنیاد پر ہے تو دونوں طرف ہے آگ برابر اکثر جو سوشل میڈیا کے دوستوں نے ایک جملہ بار بار شیئر کیا کہ چھپن بہنوں کا اکلوتہ بھائی ایران اللہ ایران کا حامی و انحصر ہے تو یہ بھی بہت زیادہ اس کو کیا گیا